نمسکار میں سنتوز کمار مصرہ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا ہر دکھ سواغت کرتا ہوں آج میں آپ سے بات کروں گا کچھا دست بگیان جیو جنن کیسے کرتے ہیں ادھیائے آٹھ کے بارے میں اس کے انترگت الینگک جنن و ان کی ویڈھیوں کا سچتر ورنن آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا بہت ہی سرال ڈھنگ سے آکرسک چتروں کے مادہم سے الینگک جنن کی ویڈھیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کچھا الینگک جنن ایوہم ان کی ویڈھیاں سب سے پہلے جان لیتے ہیں جنن کیا ہے اس کے بارے میں میں پہلے بات کر چکا ہوں لیکن ایک ریویجن کر لیتے ہیں کہ جنن کیا ہے الینگک جنن کیا ہے پھر اس کے بعد ہم ویڈھیوں کے بارے میں بات کریں گے تو یہ شارٹ میں ایک ریویجن جنن کیا ہے تو جنن ایک کوشکی یا بہو کوشکی جتنے بھی جیو ہوتے ہیں سمست جیووں میں اپنے سمان آکرتی روپ رنگ ایوہم گڑوں کے نئے جیو اتپن کرنے کی چھمتہ جنن کہلاتی ہے اپنے ہی سمان آکرتی روپ رنگ ایوہم گڑوں کے نئے جیو اتپن کرنے کی چھمتہ جنن کہلاتی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں الینگک جنن ایوہم ان کی ویڈھیوں کے بارے میں تو الینگک جنن جال لے الینگک جنن میں صرف ایک جنن بھاگ لیتا ہے ایک ہی جنن سے اس کا وہ نئے جیو اتپن کرتا ہے اس میں نیسیشن اور یومک کا نیمان نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی جنن بھاگ لیتا ہے اس لیے ان میں نیسیشن نہیں ہوگا نیسیشن کے لیے دو جنکوں کا بھاگ لینا آوازشک ہے تو نیسیشن ہوگا اور جب نیسیشن نہیں ہوگا تو یومک کا نیمان بھی نہیں ہوگا اس طریقے کا جنن جو ہے وہ کائک کوشکاؤں میں ہوتا ہے ان میں سمسوتری بھی بھاجن ہوتا ہے اور اس جنن سے اتپن سنتتی آنوانسک روپ سے اپنے جنن کے سمان ہوتی ہے مطلب جو یہ نئی سنتتی اتپن ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں نئی سنتتی تو یہ جو نئی سنتتی اتپن ہو رہی ہے یہ اپنے جنن کے سمان ہوگی مطلب ان میں آنوانسک روپ سے بھندتہ نہیں ہوتی ہے یہ اپنے جنن کے سمان ہی ہوتے ہیں جیسے لکھن ان میں تھے ویسے لکھن ان میں ہوں گے اور جنن کی کائی کیا ہوگا جنن کس سے ہوگا تو یا تو پورا سریر ہو سکتا ہے یا شریر کا ایک کوئی چھوٹا سا بھاگ ہو سکتا ہے تو یہ کہلائے گا جنن کی اکائی جیسے آلو دیکھ لیں یہ ادرک ہے گلاب ہے پلینیڈیا ہائیڈا اب ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آگے بات کرتے ہیں تو اور بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو چلیے شروع کریں ان کی بیدھیوں تو الہنگیک جنن کی بیدھیاں الہنگیک جنن کی بیدھیاں ہیں ان سمجھتی بیدھیوں کے بارے میں ہم آج آپ سے بات کریں گے اور چتروں کے مادھم سے بہت ہی سرال ڈھنگ سے اب آپ کو بتائیں گے کہ الہنگیک جنن کی بیدھیاں کیا ہوتی ہیں چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویخندن ویخندن ارثات فیزن فیزن دو پرکار کے ہوتے ہیں دوی کھندن اور بوکھندن فیزن کا مطلب ہوتا ہے ایک جیو ٹوٹ کر بیبھاجیت ہوکر بیخندیت ہوکر نیا جیو بنائے گا اس گٹنا کو جنن کی اس بیدھی کو بیخندن کہتے ہیں یہ جو بیخندن ہے یہ دو پرکار سے ہوتا ہے دوی کھندن اور بوکھندن جیسا کی نام سے ہی لگ رہا ہے دوی کھندن مطلب ایک جیو دو کھند میں بیواجیت ہوگا اور بہو خندن کا مطلب ایک جیو بہت سارے جیووں میں بیبھاجت ہو جائے گا تو دوی خندن کو پریوہاچت کیسے کریں گے ایک کوش کی جیووں میں جنن کی ہوئے ویدھی جس میں ایک کوش کا بیبھاجن کے دورہ دو برابر بھاگوں میں بیبھاکت ہو جاتا ہے کتنے میں ایک کوش کا دو برابر بھاگوں میں بیبھاکت ہو جاتا ہے تثہ پرتیک بھاگ ایک نئے جیو کو جنم دیتا ہے جیسے امیوہ میں بیواجن اور امیوہ میں بیواجن کی ایک نیستہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی تل سے ہو جاتا ہے شریل کے کسی بھی تل سے بیواجن ہو جائے گا تو دوی خنڈل میں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ امیوہ ہے امیوہ میں یہ کیندرک ہے یہ پوری طریقے سے میچور امیوہ ہے تو میچور امیوہ میں سب سے پہلے کیا ہوگا نیوکلیاز دھیرے 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 کر کے ڈیوائیڈ ہونے شروع ہوگا سب سے پہنی پرکریا نیوکلیئس دہرے دیرے کر کے جو کینڈرک ہے وہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوگا دہرے دہرے کینڈرک ڈیوائیڈ ہوگا ڈیوائیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خانچ بنتی جائے گی یہاں یہ دہرے دہرے جو کوشکا ہے اس میں بھی ایک خانچ بنتی جائے گی ایسا لگے گا کہ یہ یہاں سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو دہرے دہرے کر کے جب یہ الگ ہوگا تو پہلے کینڈرک الگ ہوگا کیندرک الگ ہونے کے ساتھ جو ان کے اندر کا جو انے کوشکی سنرچنائے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے الگ ہوں گی یہ جو خانچ ہے یہ گہرا ہوتا جائے گا ایسا لگے گا کہ بس اب ڈیوائیڈ ہونے والا ہے تو یہ خانچ اور گہرا ہوگا اور گہرا ہونے کے ساتھ یہ کوشکا کا کیندرک الگ ہو ہی گیا ہے اب دھیرے سے یہ دو الگ امیوہ بن جاتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے دوئی کھنڈن مطلب ایک امیوہ سے کتنے امیوہ بنے دو امیوہ بن گئے تو یہ کہلاتا ہے دوئی کھنڈن دوئی وکھنڈن دوئی وکھنڈن اور دوئی وکھنڈن میں یہ جو ہے کسی بھی تل سے ہو جائے گا امیوہ میں بھی بھاجن امیوہ کی مسئلتہ کہ کسی بھی تل سے بھی بھاجن ہو جائے گا امیوہ ایک کوشکی جیو ہے تو یہ ہے بائنری فیجن کیا ہے یہ یہ بائنری فیجن اب بائنری فیجن کا دوسرا ایک جامپل ہے لیشمانیا تو لیشمانیا میں کیا ہوتا ہے جس طریقے سے امیوہ میں کہیں سے بھی بکھنڈن ہو گیا تھا لیکن لیشمانیا میں کہیں سے بھی بکھنڈن نہیں ہوگا اس میں اس کے لیے کیا ہوگا ایک نردھاری تل سے ہی ہوگا یہ دیکھئے یہ پہلے پوری طریقے سے میچور ہوگا ان میں جو سنرچنائے ہیں وہ دو بنیں گی دھیرے دھیر یہ یہاں سے دیکھے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ یہاں سے ڈیوائیڈ ہوگا اور دو الگ الگ لیشمانیا بن جائیں گے تو ان میں ایک نشچر تل سے ہوتا ہے لیشمانیا میں جبکہ امیوہ میں کوئی تل نہیں تھا کہیں سے بھی ان میں ڈیویجن ہو جاتا تھا فیجن ہو جاتا تھا تو یہ ہے پہلا پوائنٹ جسے ہم کہیں گے بائنری فیجن دویوی خنڈن اب دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے ملٹیپل فیجن ملٹیپل پوزن مطلب بہت 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 یہ چھوٹے چھوٹے نئے جیبوں میں یہ ڈاؤٹر سیلز ریلیج ہوں گی اور ڈاؤٹر سیلز ریلیج ہو کر نئے جیب اتپن کرتی ہیں یہ پرکریا بہو بکھنڈن کہلاتی ہے کس میں پائے جاتا ہے یہ ملیریا پر جیبی پلاچموڈیم میں پائے جاتا ہے بہو بکھنڈن کس میں پائے جاتا ہے پلاچموڈیم میں یہ اس طریقے سے بہت سارے ڈاؤٹر سیلز پتری کوشکائیں بنتی ہیں اور یہیں پھر آگے گروہ کرتی تو یہ ہے بہو بِخندان بہو بخندان م College کی جیووں میں جنن کیو ہے اس میں ایک جیو کی کوشکہ انہیک سنتظر کے کشکے اکرتبی seekers انہوں میں انتر بھی ہوتا ہے دو ہی بھی بخندان اور بہو کھندان میں انتر کیا ہے اس میں جیو کی کوشکہ ہیں دو بھاگوں بھی بھاجت ہوتی ہیں اس میں جیو کی کوشکہ ہے انہیک بھاگوں میں بھی بھاجت ہوتی ہیں دوسرا دو ہی بھی بھاگوں کچھ جیووں میں جیسے امیوہ میں کوشکا کا بیواجن کسی بھی تل سے ہو سکتا ہے جبکہ لیسمانیا جیسے جیووں میں کوشکا کا بیواجن ایک ندھاریت تل سے ہوتا ہے بہو کھنڈن میں جیو انیک سنتت کوشکاوں میں بیواجت ہو جاتے ہیں جیسے پلاس موڈیوم آگے دیکھیں آگے دوسرا ہے کھنڈن پہلا پرکار تھا بھی کھنڈن دوسرا ہے کھنڈن انگلیس میں یاد کر لیں گے فرگمنٹیشن فرگمنٹیشن کیا ہوتا ہے تو سرال سنرچنا والے بہو کھوسکی جیو بکسیت ہو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کھنڈیت ہو جاتے ہیں یہ ٹکڑے جو ہیں یہ کھنڈ جو ہیں بردھی کر کے نئے جیووں میں کھنڈن کہلاتی ہے جیسے سپائرو گائرہ سپائرو گائرہ دیکھئے جل میں پائے جاتا ہے سپائرو گائرہ تھریٹ لائک ہلکا گرین کلر کا ہوتا ہے دھاگے کی جیسے سنرچنا ہوتی ہے پرائے ندیوں تلابوں میں دیکھ جاتا ہے رکے ہوئے پانی میں دیکھ جاتا ہے آپ کو سپائرو گائرہ اب یہ جو سپائرو گائرہ ہے یہ ہے تھریٹ لائک دھاگے کی جیسے سنرچنا ہوتی ہے تو یہ جتنے بھاگوں میں ٹوٹے گا اتنے نئے بھاگ جو ہیں وہ جیب بنا دیتے ہیں مطلب مالی جی یہ ہے تین بھاگوں میں ٹوٹتا ہے ایک دو اور تین تو تین نئے سپائرو گائرہ بن جائیں گے تو اس طریقے سے یہ فرگمنٹیشن کہلاتا ہے مطلب جتنے ٹکڑے بنیں گے یہ اتنے ٹکڑے جو ہیں نئے جیو میں بکسیت ہو جاتے ہیں اور یہ پرکریہ کہلاتی ہے خندن جیسے اسپائرو گائرہ اب آگے بات کرتے ہیں ہم پنرودھ بھابن کے بارے میں تو پنرودھ بھابن کیا ہے تو سریر کے نونیرمان کی وہ سکتی جس کے انترگہ سریر کے ٹوٹ جانے پر اس کی مرمت ہو جاتی سریر کے ٹوٹ جانے پر اس کی مرمت ہو جاتی ہے اور پرتک ٹکڑا پونڈ ہو کر نیا جیو بناتا ہے پرتک ٹکڑا پونڈ ہو کر نیا جیو بناتا ہے اسے کہتے ہیں پنرودھ بھابن کس میں پائے جاتا ہے ہائیڈ ڈائے پلینیریہ میں جیسی یہ ایک جیو ہے پلینیریہ تین ٹکڑے ہوئے اس کے اور یہ جو تینوں ٹکڑے ہیں یہ تینوں ٹکڑے تین نئے جیووں کا نرمان کرتے ہیں یہ کہلاتا ہے پنرودھ بھابن ری جنریشن کی پرکریہ ان میں ہو جاتی ہے یہ ہے پنرودھ بھابن اب پنرودھ بھابن میں دیکھئے یہ اس طریقے سے ایک جیو جو ہے وہ کٹتا ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور یہ جہاں نیچے والا بھاگ ہے تو اس میں اوپر والا بھاگ بن جائے گا جیسے یہ دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہوا اب اس میں دیکھئے کہ اس میں کیا ہوا اس میں نیچے کا بھاگ بن گیا اس میں اوپر کا بھاگ بن گیا اور اس طریقے سے ایک نیا جیو اتپن ہوتا ہے تو یہ ہے پنرودھ بھابن کی ویسیشتہ پنرودھ بھابن میں کیا ہوگا پھر سے جنریشن ہوگا وہ بھاگ جو بھاگ ہٹ گیا ہے جو بھاگ ٹوٹ گیا ہے اب پنرودھ بھابن میں ہوتا کیا ہے تو پنرودھ بھابن وششت کوشکاؤں کے دورا ہوتا ہے کس کے دورا وششت کوشکاؤں کے دورا سمپادت ہوتے ہیں ان کوشکاؤں کے کرم پرسرن سے انیک کوشکاؤں بن جاتی ہیں کوشکاؤں کے اس سموں سے پریورتن کے دوران بھیبین پرکار کی کوشکاؤں ایوام اتک بنتے ہیں یہ پریورتن بہت ہی بیوستیت ہوتا ہے جسے پریورتن کہتے ہیں کس میں کس میں پلینیریہ میں پائے جاتا ہے ہائیڈا میں پائے جاتا ہے ان سب میں پنرد بھون پائے جاتا ہے ریجن دیشن پائے جاتا ہے ارثہ جیو کا جو انگ نہیں ہے اس کے پاس وہ انگ وہ بیشت کوشکوں کے دورا بنا لی جاتی ہیں ادارن دیکھ رہے ہیں آپ چتر کے ماتے ہم سے بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گئے کہ جو بھاگ ٹوٹ گیا ہے جیسے یہ اسٹارفیس میں دیکھئے یہ بھاگ الگ ہو گیا ہے تو اس میں یہ والا بھاگ الگ ہو گیا تھا تو یہ بن جائے گا اور اس میں اور جو بھاگ نہیں تھے وہ سمجھت بھاگ بن جائے گا مطلب یہ پون جیو بن جائے گا یہ ہے پرکریا پنرد بھون یا پنرجن اب یہ پنرجن کے ادارن دیکھ لیں اب بات کرتے ہیں مکلن کے تو مکلن کیا ہے کچھ جیووں میں نیمت بیواجن کے کاران سریر میں اُبھار اُتپن ہو جاتے ہیں جو میچیور ہونے پر پریپک ہونے پر جیو سے الگ ہو گا نئے جیو کو جنم دیتے ہیں جنن کی یہ پرکریا مکلن کہلاتی ہے جیسے ہائیڈرا یہ دیکھیں یہاں یہ ہائیڈرا ہے ہائیڈرا میں کیا ہوتا ہے نیمت بیواجن کے کاران سریر میں ایک اُبھار اُتپن ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں اُبھار اُتپن ہوا یہ اُبھار دھیرے دھیرے کر کے کیا ہو رہا بڑھ رہا ہے اور بڑھا ہوا یہاں اُبھار اور اُبھار بڑھا ہونے کے بعد جب فل میچور ہو جائے گا تو یہ اپنے جنک سے یہ جنک ہے اس کا یہ اپنے جنک سے الگ ہو جائے گا اور ایک نیا جیو اُتپن ہو گا تو جنن کی یہ پرکریا کیا کہلاتی ہے مکلن کہلاتی ہے کس میں پائے جاتا ہے ہائیڈرا میں تو یہ مکلن ہے ایک بڑھ بنے گا ان کے شریرے میں اُبھار بنے گا اور یہی اُبھار دیرے 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 کر کے کیا ہوگا نیا جیو اُتپن کرے گا میچور ہوگا اس کے بعد نیا جیو یہ الگ ہو جائے گا اپنے پیلنٹ سے ایسٹ میں بھی ہم مکلن دیکھتے ہیں ایسٹ میں یہ ایسٹ ہے یہ دیکھیں ایک نیا بڑھ بنا نیا بڑھ بنا اور یہ دیرے ان میں بہت سارے بڑھ بنتے جاتے ہیں بہت جلدی بنتا ہے ایسٹ کا اُبیوگ کھمیر اُٹھانے میں کرتے ہیں ایڈلی ڈوسا بنانے میں ہم ہم ایسٹ کا اُبیوگ کرتے ہیں ہم اس کو اچھے جانتے ہیں یہی ہے ایسٹ ان میں بڑھنگ کی پرکریہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہے اصلب ہم ایڈلی یا ڈوسا جو بھی چیزیں ہیں وہ بنا پاتے ہیں یہ اُبیوگی ہوتا ہے ایسٹ میں مکلن اب بات کرتے ہیں کائک پروردھن کی تو کائک پروردھن کیا ہے کائک پروردھن کا مطلب ہوتا ہے بیجیٹیٹیو پروپگیشان پودھے کے بیبھن بھاگ جیسے جڑ تنہ تتہ پتیاں اُبیوگ پرستیوں میں بکشت ہو کر نیا پودھا اُتپن کرتے ہیں جنن کی ایک پرکریہ کائک پروردھن کہلاتا ہے مطلب پودھے کے کسی بھاگ سے جڑ سے تنہ سے یا پتیوں سے پودھا ایک نیا پودھا اُتپن کرے گا اسے کہتے ہیں جنن کی بیدھی کائک پروردھن ایکل پودھے جنن شمتہ اس جنن شمتہ کا اُبیوگ جنن کی بیدھی کے روپ میں کرتے ہیں اس کا لعب کیا ہے تو کائک پروردھن دورہ اُگائے گئے پودھوں میں بیج دورہ اُگائے گئے پودھوں کے پیکشا پس پی ایم فل کم سمیں میں لگتے ہیں مطلب یدی آپ بیج سے پودھے اُگا رہے ہیں تو وہ اس میں فل لگنے میں سمیں لگے گا اور یدی آپ کائک پروردھن دورہ نیا پودھا اُگا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کم سمیں لگے گا مان لیجی آپ نیبو کے بیج سے پودھا اُگا رہے ہیں تو اس میں پھل آنے میں آپ کو کم کم پانچ سات سال کا سمیں لگے گا لیکن ایم فل کائک پروردھن سے اُگا رہے ہیں تو اس میں سال یا دو سال کے اندر ہی فل پسپ آ جائے گا یہ پدھتی کیلا سنترہ گلاو چویلی جیسے اُن پودھوں کو اُگانے کے لیے اُپی ہوگی ہے جو بیج اُتپن کرنے کی چھمتا ہو چکے جن میں بیج اُتپن نہیں ہو رہا تو کیسے اُگیں گے تو اُن کے لیے کائک پروردھان اُپی ہوگی ہے اس بیدی سے اُتپن سبھی پودھے انوانسی گروپ سے جنک پودھے کے سمان ہوتے ہیں کس کے سمان ہوتے ہیں جنک پودھے کے سمان ہوتے ہیں انوانسی گروپ سے اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ان کے کائک پرجنن کے پرکار کے بارے میں تو کائک پرجنن کے جو پرکار ہیں وہ مکھ روپ سے دو پراکرتک اور کرترم پراکرتک کا مطلب ہے کہ اپنے آپ جو ہو جاتا ہے جو اپنے آپ ان میں پرجنن ہوتا ہے جیسے آلو کو لگا دیجئے تو ایک نیا پودھا بن جائے گا کند لگا دیجئے شلک لگا دیجئے تو ان کو آپ دیکھتے ہوں گے تو یہ اپنے آپ ہوتا ہے یہ برائیو فلم پتھر چٹا کی پتی ہے اس میں اپنے آپ نیا یہ پودھا کنارے سے اتپن ہوتا جاتا ہے اور جو ایک نیا پودھا بناتا ہے تو یہ کائک پرجنن پراکرتک کے پراکار ہیں پراکرتک مطلب اپنے آپ یہ پرکریاں ہیں اس میں ہمیں کچھ بیسیس کار نہیں کرنے پڑتے ہیں انہیں ہمیں بس لگانا ہوتا ہے اور لگانے کے بعد یہ اپنے آپ اگ جائیں گے تو یہ ہے کائک پرجنن کی پراکرتک بیدھی اب ہم بات کرتے ہیں کرترم بیدھی کے بارے میں کرترم بیدھی کیا ہے کرترم میں ہیں یہ مکھ روپ سے تین پرکار کلم لگانا گرافٹنگ کرنا یا لیئرنگ کرنا کلم لگانا ہم بہت اچھے سے پرشت ہیں گلاب کا کلم لگ لگ آتے ہیں ایک پارٹ اس کا کٹ کرتے ہیں اور کٹ کرنے کے بعد دوسری جگہ لگ دیتے ہیں اس میں جڑے نکلتی ہیں وہ ایک نئے پودھے کے روپ میں بکس ہو جاتا ہے کلم لگانا گرافٹنگ میں دو پودھے لیے جاتے ہیں اس طرح سے گرافٹنگ کرتے ہیں دو پودھے لیے دونوں کو اس طرح سے بن جاتا ہے جس میں دونوں کے گن آ جاتے ہیں یہ دوسرا اس طریقے سے بھی بنایا جاتا ہے ایسے ترچھا کٹ دیا اور ترچھا کٹ دنے کے بعد دونوں پودھوں کو ترچھا کٹ آجاتا ہے دونوں کے اس ٹیم کی مٹھائی سیم ہونی چاہیے تب ہی اچھے سے یہ گرو کرے گا اور دونوں کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں تو یہ آپس میں ملانے کے بعد ان کو پیک کر لگا دیا جاتا ہے تو ایک نایہ پودھا بن جاتا ہے پیبند لگانا یا گرافٹنگ ہو گیا اب اس کے بعد لیئرنگ کی بات کرتے ہیں جیسے یہ کوئی پودھا ہے پودھے کے اس اس ٹیم بالے بھاگ کو ہم جھکا دیتے ہیں جھکا کے اس کو جمین میں لگا دیتے ہیں اور اس کے دوسرے پارٹ کو سامنے کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہاں جو جمین کے اندر بھاگ ہم نے رکھا تھا اس میں جڑے اتپن ہوں گی اور جڑ اتپن ہونے کے بعد اس بھاگ کو ہم الگ کر کے ایک نیا پودھا بنا سکتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے لیئرنگ لیئرنگ میں پودھے کو نیچے دبا دیا جاتا ہے اور اس سب سے سامنے والا بھاگ اپکل پارٹ ہے اس کو اوپر رکھا جاتا ہے جس یہ سپور فارمیشن کیا ہے انیک سنل بھکوز کی جیو میں سن رچنائے پائی جاتی ہیں جو بیجان دھانی کہلاتی ہے جن میں بیجان پائی جاتے ہیں یہ بیجان دھانی ہے سن رچنائے بیجان دھانی ہے سپور انجیم اور سپور انجیم کے اندر پائی جائیں سپور پائی جاتے ہیں اور یہی جو سپور انکول پرستی دیا ہونے پر نئے جیو اتپن کرتے ہیں یہ سپور انجیم اور سپور انجیم کے اندر یہ سپور اور یہ سپور باہر آتے ہیں جب تو نئے جیو اتپن کرتے ہیں سپور فارمیشن کہلاتا ہے یہ دیکھ لیں یہ مکروت سے جو پس میں جو بریڈ مولڈ ہے اس میں پائے جاتا ہے بریڈ میں جو ففون دکتا ہے وہ یہی ہے بریڈ پر دھاگے کی سمان جو رائی جو پس کی سنجنہ ہوتی اس میں پائے جاتا ہے یہ ہے بیجان سمان سنگ انیک سرال بھوک اس کی جیو میں یہ پائے جاتا ہے رائی جو پس مطلب اس میں اس پور انجیام کا نیرمان ہوتا ہے اور اس پور انجیام میں سپور کا نیرمان ہوتا ہے جو انکول پریستی آنے پر نئے جیو اتپن کرتے ہیں یہ چھٹویں بیدھی بیجان سمان سنگ یا سپور فارمیشن امید کرتا ہوں کہ الینگ ایک جنن کی یہ بیدھی چتر سہید جو آپ کو بتائی گئے ہیں سمجھ میں آئی ہوں گے آپ سبھی کا بہت بہت دھنو موسیقی